ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان پی ایس ون ٹو ایٹ کے ایم پی اے سید وقار شاہ صاحب موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ سر اس وقت جو کشیدگی چل رہی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی کشیدگی چلنے رہی کشیدگی پیدا کی گئی ہے اور آج اس کیمسی کے گراؤنڈ میں جو عوام کا تھاٹے مارتا سمندر ہے وہ اس حق میں ہے کہ فاروق ستار سربراہ ہیں رہیں گے ان کو کوئی ہٹان نہیں سکتا اگر ہمارے رابطہ کامیٹی کے عراقین کچھ فیصلے نادانی میں کر رہے ہیں تو میری گزارش ہے کہ خدارہ مہاجر قوم کے خون کا سودا مت کریں اب مزید سکت نہیں ہے ان میں کہ وہ مزید برداشت کر سکیں اور قوم کے ووٹ کے تقدس کا اعترام کریں موجودہ حالات کو متنظر رکھیں قوم کو بکھرنے سے بچائیں اور فاروق ستار بھائی کی سربراہی میں تمام رابطہ کامیٹی معافی مانگ کر آ جائے تو یہ عوام اس کے ساتھ ہے نہیں تو آج فاروق بھائی اسٹیج پہ ہوں گے عوام کی عدالت لگی ہوگی اور انشاءاللہ عوام فیصلہ کرے گی سر ابھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھادرہ بھاد میں رابطہ کامیٹی کا اجلاس ہوا اور انہوں نے فاروق ستار بھائی کو رابطہ کامیٹی سے علیدہ کر دیا تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کا یہ فیصلہ آپ قبول کرتے ہیں بلکل قبول نہیں کرتے ہیں مسترد کرتے ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے وہ آئین کی بات کرتے ہیں وہ آئین کی کتابیں ان کو اب یاد آئی ہیں وہ اپنے من مانے فیصلے کر کے اس شہر کراچی اور عوام کو تھوا کر رہے تھے فاروق بھائی کا قصور صرف اتنا ہے کہ فاروق بھائی نے ان کے ان فیصلوں کو مسترد کیا اس کرپشن کو روکنے کا کہا عوام کی خدمت کا کہا یہ اگر ان کا جرم ہے تو پھر یہ جرم فاروق بھائی کرتے رہیں گے اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ یہ منتقب نمائدیں ایم این اے ایم پی ایج اور دوسرے بلدیاتی نمائندے ہیں ان کا جھکاہ زیادہ کس جانے بے فاروق ستار بھائی کی جانے بے یا دوسرے گروپ کی جانے بے دیکھیں جی یہاں پہ آپ کے کیمرے کی آنکھ دیکھ لے گی کہ تمام ایم پی ایز ایم این ایز یہاں پہ موجود ہیں فاروق ستار بھائی کے ساتھ ہیں بلدیاتی نمائندے بھی ان کے ساتھ ہیں پورا شہر ان کے ساتھ ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کوئی کال نہیں تھی یہ جنرل ورکر کی کال تھی کہ ہمارے جو ذمہ دارانیں وہ آئیں مگر آج یہ پندال بھی بھر چکا ہے اور گلیوں کے اطراف میں بھی لوگ ہیں تو یہ فاروق بھائی سے محبت اور اس کرپٹ اور اس چائنا کٹنگ معاشرے کے خلاف آج یہ ایک آواز ہے جس کو تمام لوگ سنیں گے اور پوری دنیا سنیں گے موسیقی